With the name of Allah Almighty, Chips, chapter 15 اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے Chips بوم، گنز، ویپنز بنانے والے سینٹسٹ کو سٹنک مرچنٹ کہتا تھا بدبودار تاجر کہتا تھا اس میں بات ہوتی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے انڈوں نے کی جب فرسٹ ورلڈ وار جو کہ 1914 سے سٹارٹ ہوئی اور 19, 18 میں یا 1919 میں ختم ہوئی اس ورلڈ وار کے ختم ہونے پر سکور کے اندر کس طرح سیلیبریشن منائی گئی وہاں پر ایک پارٹی رکھی گئی کھانا پینہ کیا گیا اور Chips نے کیا کوئی تقریر کی وہاں پر وہ ڈائز پر آیا اور واپس کس طرح چلا گیا اور پھر اس چیپٹر میں بات کرتے ہیں کہ Chips نے اپنا ریزائن دیا 1918 میں 1918 میں اور نوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ سینٹس بدبودار تاجر کن کو کہتا تھا جبس 14 who was stink merchant 2012 answer the scientists وہ سینچدان who invent bombs جو بم بناتے ہیں and weapons اور جو اسلح بناتے ہیں in the laboratories اپنی لیبارٹریز کے اندر were called stink merchants ان کو بدبودار تاجر کہا گیا امریکہ آج بھی action movies بنا کر اور کتنا اسلح اپنا بیجتا ہے question 3 what happened on 11 November 1918 ہم لوگ بھی بچوں کو کھلونا لے کر دیتے ہیں تو گن لے کر دیتے ہیں کتنی بری بات ہے گن کے بکنے پر بین ہونا چاہیے کھلونا گن کے بچے کی سیکھی بنتی ہے question 3 what happened on 11 November 1918 11th of November 1918 کو کیا ہوا 2012 how did Brookfield celebrate the end of war جنگ کے خاتمے کو Brookfield نے کیسے celebrate کیا world war world war first ended on 11th November 1918 there was a whole holiday مکمل مکمل چھٹی دیتی چھٹی دیتی a large meal ایک بڑے کھانے کا اعتمام کیا گیا chairing تمام لوگ خوش ہوئے singing گیت گائے and bread fighting اور کھانے پر لڑائی کا اعتمام کیا گیا ایک سے چھٹی کرتے ہیں question 4 what happened when chips came in the hall during the uproar of celebrations at the end of world war first world war first کے خاتمے پر celebration ہوئی اس celebration میں chips جب hall کی اندر آیا اور بہت جزا تالیاں بجائے گئی تو پھر chips نے کیا کیا answer as chips entered جیسے chips hall میں داخل ہوا there was a hush خاموشی تھی and then the waves of cheering پھر ایک دم سے تالیاں کی گون شروع ہو گئی ہاتھ طرف تالیاں تتلی کی طرح اڑھنے لگی آہا تالیاں تتلی کی طرح اڑھنے لگی he was a symbol of victory یہ chips جو تھا یہ جیت کا symbol تھا he walked to the dice وہ desk کے سامنے آیا as if he wanted to speak جیسے وہ کوئی تقریر کرنا چاہتا ہو but he shook his hand لگی اگر اپنے سر کو ہلایا نفی میں ہلایا نا 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 سمائل مسکر آیا and walked away اور پھر dice سے دور چلا گیا ایسے رگ تھا جیسے world war first کا ختم ہونا chips کی جیت ہو he was a symbol of victory question five when did chips send his resignation to the board of governors board of governors کو chips نے اپنا استیفہ کب بھیجا resignation استیفہ for a second time in life یہ resignation دوسری مرتبہ اس نے بھیجا تھا پہلے ایک مرتبہ بھیجا تھا اور اسے پھر بھلا لیا گیا تھا he sent his resignation to the board of governors on the night of november 19 11 11th november 19 18 ki baat so nice of you